پاکستان میں گزشتہ تین سال میں مہنگائی نے ستر سال کے ریکارڈ توڑ دیئے سنا آپ نے پاکستانی شائکین نے کیسے بھارت کے توتے اڑا دیا بھارت خانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا کہ دگنا اضافہ ہو گیا جھی تیل چینی آٹا مرگی کے گوشت کی رکیمت ہے تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے میں دس بکٹوں سے شکست دیکھ کر تاریخ رکم کی اور پاکستان میں جو نوجوان ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ اور وفاقی حکومت کے مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے ربا مالی سال دوہزار اکیس تا بائیس کی جو پہلی سہمائی اس کے دوران مجموعی طور پر تین ارب دس کروڑ ڈالر کا کرز لی ہے کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کونچے سے ہم نکلے بھارت ہار کے بعد بہت ہی بہت ہی بے آبرو ہو کر بہت بے عزت ہو کر میدان سے نکلا اب دوسری جانب عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کی تاریخی بے قدری ہے اس کے باعث یکم نومبر سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے پوری دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ کے دو بچے گریبی پڑے رہے ہیں اور بچے بھی وہ جو بھی پیدا نہیں ہوئے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے یہ پاکستانی نکچڑی پترکار فیجا خلیفہ کل تک جشن منا رہی تھی پاکستان کی جیت کا کون سی جیت کا اسلام کی جیت کا لیکن یہ کیا ان پاکستانی کو اسلام تو ایک ہی دن میں بیک فٹ پہ آگی کل تک تو جو بڑے 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 بھول بچن مار رہی تھی فیجا خلیفہ وہ توڑ کر اسے عبرت ناک شکستے دوچار کر دی ہے کیونکہ پاکستان نے بھارتی ٹیم کو ایسا گھمایا ایسا گھمایا کہ گھرچ نے برسنے والا بھارتی میڈیا تو چکرا کری رہ گیا وہ کہتا ہے دل کو ٹھنڈ پڑ جانا ہاں یہ کر لو پہلے وہ کہتا ہے دل کو ٹھنڈ پڑ جانا وہ کات میرے آج گھٹنوں پہ آکے گر گئی ہے رو رہی ہے گڑ گڑا رہی ہے دیش میں مہنگا ہی بڑھ چکی ہے ڈولر ایک سو پچتر کے اوپر جا چکا ہے تیل مہنگا ہونے والا ہے عمران خان کی جھولی خالی کی خالی بیج دی سعودی عرب والوں نے کل تک جو کشہ ہونا رہی تھی فیجا خان کا سارا نشاہ اتر چکا ہے چہرے پہ ہوئیاں اڑ چکی ہے پاکستان میں گزشتہ تین سال میں مہنگائی نے ستر سال کے ریکارڈ توڑ دی ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ دگنا اضافہ ہو گیا گھی تیل چینی آٹا مرگی کے گوشت کی جو قیمت ہے تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے اور وفاقی حکومت کے مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے ربا مالی سال دوہزار اکیس تا بائیس کی جو پہلی سہمائی اس کے دوران مجموعی طور پر تین ارب دس کروڑ ڈالر کا کرز لی ہے دیا پتہ لگاؤ کچھ تو گڑ بڑ ہے ایس اگ کیسے ہو سکتا ہے کہ روپی جو ہے وہ مستقل فری فال میں آیا ہوا ہے اور ڈالر جو ہے وہ جناب اوپر کی طرف جاتا ہی جا رہا ہے جاتا ہی جا رہا ہے شعبہ تحقیق مجھے بتا رہی ہے کہ انٹر بینک مارکٹ میں ایک سو پچھتر روپے گا ہو گیا ڈالر اقتصادی امور ڈیوین نے کرزوں سے متعلق جو تفصیلات ہیں ڈیٹیلز ہیں وہ جاری کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ جی روا مالی سال کے پہلے تین مہینے میں پاکستان کو سترہ ارب روپے کی گرانٹس موصول ہوئی ہیں اور ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت نے کمرشل بینکوں سے پینتالیس کروڑ ستر لاکھ ڈالر کا کرز حاصل کی ہے اور جو ایشیای ترکیاتی بینک نے پاکستان کو پینتالیس کروڑ 99 لاکھ ڈالر کرز فرہم کی ہے اب دوسری جانب عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کی تاریخی بے قدری ہے اس کے باعث یکم نومبر سے پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے اب نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ آپ کی انسٹرکچرڈ جسے آپ کہیں انسٹرکچرڈ اکانومی کے اندر جہاں پہ ریفارم کا کوئی نام و نشان نہ ہو جو ایک رینڈ سیکنگ اکانومی ہو جہاں پروڈکشن نل بڑا نل جہاں کوئی بھی ایک سڑک سیدھی نہیں بنی بھی ملک کے اندر ایک سوئی بنانے کی قابلیت نہیں رکھتے ایک سوئی نہیں بنا سکتے اس ملک کے اندر اگر آپ کو سوئی بھی بنانی تو مشین بھی باہر سے آئے گی لوہا بھی باہر سے آگا تو پھر آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ ڈالر اوپر جائے گا اب اپنے مومیاں مٹھو بننا ایک کرکٹ میں جیت لیا اب سارا سار ڈسکو ڈانس کرنا ہے کہ ہم نے عرا دیا انڈیا کو عرا دیا ہم نے ان کو تھوٹا مارا ہم نے موقا موقا ڈالر ایک سو پیچھتر موقا موقا اب ناشتے رو اور اوگرہ ذائع کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرل آرچ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ ساڑھے نو روپے مٹی کا تیل سات روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت ساڑھے چھے روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے اوہ بھائی ادھر غریب آدمی کا پیٹ خالی ہے وہ کرکٹ پہ خاک ڈانس کرے گا نہیں آپ مجھے بتائیں غریب آدمی کا پیٹ خالی ہے وہ تو وہ کرکٹ پہ تھوڑی ڈانس کرے گا برا نہ ماننا میں کلیر کٹ بات کرتا ہوں سٹیٹ فوروڈ اور میرے ساتھ جیرانی کرو ایک سو پیچھتر روپے ڈالر والو میرے ساتھ جیرانی کرو اپنا خیال کرو تمہارے ملک کا کیا حال ہو رہا ایکسچینج ریٹ کا کیا ہو رہا ہے زبیس اب ڈالر کے اوپن مارکیٹ جو مارکیٹ جو ریٹ ہے وہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک سو پیچھتر روپے پہ پہنچ گیا ہے اور یہ جو انٹر بینک مارکیٹس میں ڈالر کی قدر ایک سو چوہتر روپے سے بھی تجاوز کر گئی تو ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور یہ جو گرتی ہوئی مشت ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومتی پولیسیز ہیں وہ ناکام ہو رہی ہے حکومت کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہے سٹریٹیجی بنانی نہیں آ رہی ہے حکومتیں عملی صحیح نہیں ہیں یا آپ کو اور بھی کوئی وجہات دکھائی دیتی ہیں دیکھیں جی جتنی باتیں آپ نے کہیں ساری ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سٹریٹیجی بھی ٹھیک نہیں ہے اور حکومت کے عملی بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس وقت جو سپلائن ڈیمانڈ کا جو ڈالر کی حالت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس کے سارے اسواب ہمارے سامنے ہیں اس اسواب کا کوئی سمجھے باپ نہیں کیا گیا پرابلم کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک سو پیشتر بھی ڈالر پہنچا ہے تو ڈالر بھی ایک کموڈٹی ہے ڈالر جب آپ ڈالر کی پانڈ پڑے گے تو ڈالر نیچے جائے گا روپے کی قطر جب ہی کم ہوتی ہے جب ڈالر کی دیمانڈ پڑت اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ ڈالر کی مطلب یہ تاریخی حدود سارے ریکارڈ وہ ڈالر نے اپنی بلندی کی توڑ دیا پاکستانی کرنسی کے سامنے تو اگر یہ حال رہا اس کے ریکشن سے آپ کو انفلیشن کا ایک مطلب بہت بڑا بہت بہت چال آ جائے گا اور آپ دیکھیں یہ مہنگائی کی جو بات کرتے ہیں یہ ابھی آپ نے مہنگائی دیکھی نہیں ہے جو یہ ایک سو پیشتر روپے کا جب مال یہاں انترے گا کراچی کی پورٹ کے اوپر اور پاکستان جب وہی بورٹ کرے گا اب یہ دیکھیں جو آپ آپ نے ابھی جو بات کی بلکل انٹروں میں کہ جو ہے نا آٹھ روپے جو ہے نا پیٹرول کے دام پڑیں گے ساڑھے نو روپے ڈیزل کے دام پڑیں گے یہ جو چیزیں ہیں یہ بلکل دیکھیں یہ ہونی ہے اور اس کا اثر ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پاپیلیشن کے اوپر آتا ہے میری تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ ساری چیزیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہاں جا کے رکیں گے اگر ان کو روک نہیں سکتے اور اس سے ستے بینک کو بیان دیا ماشاءاللہ وہ کیسا بیان ہے کہ یہ تو دولر مہنگ ہو گیا تو لوگوں کو فائدہ ہو گیا جو رمیتنس بیشتے ہیں میرا ان سے سوال ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر مثال کے طور پر جن کو بلا کے پاس کہ وہ ایک سو پچاس روپے میں جو چیزیں لینے پڑ رہے ہیں وہ ایک سو پچاس روپے میں لیتے تھے اس نے اتنی مہنگی ہو گئی تو اس کا ان کو فائدہ نہیں پہنچا ہے اور یہ بلکل یہ بات کرنی بلکل ایسی بات بھائی اپنی آنکھیں کھولو آپ کوئی ٹکا کچھ نہیں بناتے لوگ مجھے بولتے ہیں پیسہ کان سے آیا پھر بتاؤں ایٹیز میں پیسہ کان سے آیا پھر بتاؤں نوے کی دیائی میں پیسہ کان سے آیا بتاؤں کیا کہ ساری دنیا کو دم مارو دم بیچ کے پیسہ آیا بتاؤں کیا میں کیوں تو خیر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے لیکن ایف ای ٹی ایف میں جو ہم آج تک فسے ہوئے نا یہ وہی وہ ڈرگز کے پیسے ہیں وہی وہ گنز کے پیسے ہیں یہ وہی وہ غلط کاموں کے پیسے ہیں یہ وہی یومن سمگلنگ کے پیسے ہیں جو آج تک ہمیں فسا کے رکھاوا ہے جنہوں نے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے فلیٹ لندن میں تو نوے کی دیائی میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ان پیسوں سے لیے لیکن لیے جائدادیں لوگوں نے نوے کی دیائی میں بھائی جان اب تو سارے کنگلے ہی ہیں پر سب یہ ایک یہ بھی بات سواری میں اپنی بات کاٹ رہی ہوں یہ بھی کہا جاتا ہے اکثر کہ جی مہنگائی صرف پاکستان میں تو نہیں ہو رہی پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے صرف پاکستان میں تو نہیں ہو رہی ہے تو لوگوں نے بڑی دلہ زاری ہوتی ہے تو میں اکثر اپنے پروگرام میں سوال اٹھاتی ہوں آپ مہارے معاشیات ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ بھی ذرا آج یہ سمجھائیے گا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہو رہی میں اکثر نہیں کہتی ہوں کہ اگر باقی دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے تو وہاں لوگوں کی آمدنی میں بھی زافہ ہوتے ہیں صرف مہنگائی نہیں ہوتی جا رہی ہے تو آمدنی وہیں کی وہیں کھڑی ہے دیکھیں بات یہ ہے اس کا جواب پلکل سمپل ہے کہ پر کیپٹا انکم کو اگر آپ جب تک نہیں دیکھیں گے اور پھر اگر یہ بات کریں گے کہ امریکہ میں مہنگائی ہو گئی امریکہ میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ چوبیس سو ڈالر بھی خاندان گورنمنٹ آف یونیٹل سٹیٹس ان کو ویسی گھر بیٹھے دے رہی ہے ہم نے ہمیشہ روپے کو پروٹیکٹ کیا اور روپے کو پروٹیکٹ کرنے کے طریقے موجود ہیں جس میں جو ریگولیٹر یعنی سٹیٹ بینک جو ہوتا ہے اس میں انٹروین کرتا ہے اور روپے کی قطر کو مزید گرنے سے پڑھاتا ہے مہنگائی کا بھوچ ہے وہ عوام کتنا برداشت کر سکتی ہے کتنے لوگ بلو دو پورٹی لائن لے رہے ہیں ان کے اندر کتنا اضافہ ہوا یہ سکتے بڑا میرومیٹر ہے اور پچھلے پانچ سال کے اندر تقریباً کوئی پاندہ پرشنٹ لوگ جو بلو دو پورٹی لائن چلے گئے جو پہلے تھے وہ پچیس پرسنٹ کے قریب تھے کوئی چالیس پرسنٹ کے قریب تھے جو اکانومس کہتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ میں سن کے آ رہا ہوں یہ اگر ایک بات دو ہو کر دیکھیں تو گورنمنٹ کو میرا خیال ہے میں تو یہ سجز کرتا ہوں کہ اس کے اندر میجرز لینے چاہیے ہم کو اس کو ڈالر کی جو بلندی ہے جو اگدم اوپر کی طرف ڈالر ہے اس کو روکنے کے لیے اگدمات کرنے چاہیے سٹیٹ بینک کو انٹروین کرنا چاہیے اوپن مارکیٹ کے اندر از اپلیئر اور جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ جو کوئی نہ کوئی طریقہ کار کے ساتھ ہم کو اس کو روکنا پڑے گا ورنہ یہ کیسے ہوگا میرے جذبات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں ایک سو پیچھتر روپیہ ڈالر جو ہوا ہے یہ غریب کے پیٹ کے اوپر کیا گزرے گی آپ سوچ نہیں سکتے آپ کے دو بچے گریبی پڑے ہیں اور بچے بھی وہ جو بھی پیدا نہیں ہوئے وہ کہتا ہے دل کو تھنڈ پڑ جانا سو بات کی ایک ہی بات نیم کا پتہ پاک میڈیا سے گلیٹڈ ویڈیو آپ کا بھائی آپ کے لیے لاتا رہتا ہے جائے ہند بھندے مہترم جائے شریع رام جائے شریع رام جائے شریع رام